اسلام علیکم ویورز وائلکم ٹو اپو کی دنیا آج ہم بنا رہے ہیں چکن کورما پاکستانی کھانوں کی اور دعوتوں کی جان ہے چکن کورما آج بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل میں ہم آپ کو چکن کورما بنانا سے کہیں گے اس کے لیے جو ہم نے مسالہ لیا ہے اس کے اندر سفید تل پسے بلیے ہوئے تقریبا تین ٹیبل سپون کھوپرا ہے تین سے چار ٹیبل سپون پساناریل جیسے کہتے ہیں مکس کرم مسالہ تیز پتے کے ساتھ ادر گلیسن کا پیسٹ دو سے تین ٹیبل سپون لال مرچ پسیوی دو ٹیبل سپون خشش کا پیسٹ لیا ہے تقریبا تین ٹیبل سپون ہے نمک ہے کسی بھی اچھے برینڈ کا آپ اس کے اندر کورما مسالہ لینے اس کے ساتھ ہی زردے کا رنگ ڈالا ہے حلدی ہے اور ہری الائچی تقریبا چھے سے ساتھ ادر لے کے اور جائفل جاواتری اسے پیس کے وہ بھی ہم نے اس کے اندر ملایا ہے سارے مسالے کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر آدھا کلو دہی جو ہے وہ مکس کرنے اچھا اس کے اندر ہم نے دیکھنے باہر کلو چکن لیا ہے اور آدھا کلو ہم اس کے اندر دہی ڈالویں چار سے پانچ ادر ہم نے پیاس دی تھی اور اسے ہم نے فرائے کر کے چورا کر لیا یا آپ اسے ہاون دستے میں کوٹ لیں اسے آپ ہاتھ سے نہ وہ کریں ورنہ اس کے اندر وہ دانے دار کورما بنتا ہے اس کی شکل نہیں آئے گی تو آپ اس کے اندر میں یہ سب چکن ڈال کے سب کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر رہی ہیں مکس کرنے کے بعد ہم اپنی چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے کم سے کم آپ اسے آدھا جنڈا میرینیٹ کریں اگر آپ کو کوئی امرجنسی ہے نہیں تو آپ اسے اوور نائٹ یا گھر میں کوئی دعوت ہے یا آپ نے پتا ہے کہ آپ نے نیکس ٹی جو ہے وہ کورما بنانا ہے تو آپ ایک دن پہلے ہی اسے کر کے رکھ دیں تو اس سے کام بڑا سمٹ جاتا ہے اس کے بعد ہم نے ڈیڑھ کپ آئیل گرم کر کے اس کے اندر وہ چکن ڈالی ہے اور اب اس کے اندر چکن میڈیم فلیم پہ پکے گی آپ نے فلیم کو ہائی نہیں کرنا ہے اگر آپ فلیم ہائی کریں گے تو چکن کا جو سارا مسالہ ہے وہ بہت جلدی سے ڈرائی ہو جائے گا تو آپ نے میڈیم فلیم پہ پکایا ہے تاکہ چکن اور دہی کا پانی جو ہے وہ ریلیز ہو جائے اور اسی کے اندر چکن جو ہے وہ گل جائے اور سارے مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں اچھا آپ اس میں ایک کام اور کر سکتے ہیں کہ جب آپ آئیل گرم کریں تو اس میں چار سے پانچ ادھا تھری لائچی جائے وہ اس میں اور توڑ کے دال دیں اور پھر اپنا مسالہ آئٹ کریں اب یہاں پہ ہمارے پاس چکن پک رہی ہے اب ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ یہ جو ہے اچھے سے اس کا پانی خوشک ہو جائے مسالے مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم اپنے کورمے کی بھنائی کریں گے جتنا آپ نے اس کی گریوی رکھنی ہے اس حساب سے ہم اسے بھونیں گے کہ اس کا سارا آئل اچھے سے اوپر آ جائے سارا مسالہ یہ ایک جان ہو جائے اس کے بعد آپ اس کی گریوی کرنے کے لیے اس میں تقریباً آدھے سے ایک کپ جتنا دودھ جائے وہ آئٹ کریں پانی آئٹ نہیں کرنا ہے آپ اس کے اندر دودھ آئٹ کریں اور دودھ آئٹ کرنے کے بعد آپ اسے بس 3 سے 4 منٹ اور دم پر پکائیں اور یہاں ہمارا کورما جو ہے بلکل ریڈی ہے دودھ ڈالنے کے بعد انتظار کریں کہ آئل جو ہے وہ پھر سے پہلی کی طرح صحیح سے اوپر آجائے اس کے بعد آپ اس کے اندر ایک اور مین چیز جو آئٹ کریں گے وہ ہے اس کے اندر کیبرا وارٹر یا کیبرا ایسنس اچھا یہ آپ نے بلکل اینڈ میں ڈالنا ہے جب بلکل کورما ہم ڈیش آؤٹ کرنے لگیں گے اس سے تقریباً سے پانچ منٹ پہلے اور اسے دم پر پکانا ہے اگر کیبرا ایسنس یوز کریں تو میک شئر کہ آپ صرف ایک سے دو ڈراؤپ یوز کریں ورنہ یہ جو اس کے ٹیسٹ کو خراب کر دیتا ہے اگر کیبرا وارٹر جو ہے وہ آپ ون ٹیبل سپون لیں ون ٹیبل سپون این اپ فر دس ریسپی اور یہاں پہ ہمارے پاس چکن کورما تیار ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے تو دیکھیں کتنا مزیدار دانیدار سا ہمارا چکن کورما تیار ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں ہمارے چینل اپکو کی دنیا کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ